اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اور آج ہم دیکھیں گے کہ ایجسن کالج کے پرنسپل نے استیفہ کیوں دیا ناظرین جون دوزار بائیس میں اہد چیما کی بیوی سائمہ اہد جو سیول سرونٹ ہیں ان کا تبادلہ لاہور سے اسلامباد ہو جاتا ہے ان کے دو بچے ایجسن کالج میں زیر تعلیم تھے انہوں نے گورنر پنجاب جو ایجسن کالج کے بورڈ آف گورنرز کے صدر بھی ہے ان کو چار اکتوبر دوزار بائیس کو خط لکھا کہ جب ان کے بچے اسلامباد میں دوسرے سکول میں پڑھیں گے تو اس دوران ان دونوں بچوں کے لئے ایجسن کالج میں نشستیں مخصوص رکھی جائیں اور اس دوران ان سے ایجسن کالج فیس بھی نہ لے سائمہ اہد کے مطابق انہوں نے ایجسن کالج کے پرنسپل کو متعدد خطوط اور ای میلز لکھی جس میں انہوں نے پرنسپل سے درخواس کی کہ وہ حکومت پاکستان کی ملازم ہیں اور تبادلے کے بعد انہیں اپنے خاندان کے ساتھ اسلامباد میں رہنا پڑے گا اور بچوں کو بھی وہیں داخل کروانا پڑے گا تقویدار طبقہ ہونے کی ویسے ان کے بڑے محدود وسائل ہیں اور وہ اپنے دو بچوں کی فیس سے اسلامباد میں الگ اور ایجسن کالج میں الگ ادار نہیں کر سکتی لیکن پرنسپل کے مطابق وہ دونوں بچوں کی نشستیں مقصود کرنے اور غیر حاضری کے حوالے سے پالسی پر نظر سانی کریں گے لیکن یہ اسی شد پر ہوگا کہ آپ اپنے دونوں بچوں کی فیس پوری ادا کریں گیارہ نومبر دوہزار بائیس کو بورڈ آف گورنرز کی ایجیکٹیف کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے جس میں وہ پرنسپل کے موقف کی تائید کرتے ہیں بورڈ آف گورنرز کی ایجیکٹیف کمیٹی کے اجلاس میں عمومی طور پر انفرادی کیس پر بات نہیں کی جاتی لیکن ان دونوں بچوں کے ایشیوز پر بات کی گئی چودہ نومبر کو ایک بیٹا جو چوتھی کلاس میں ہے اس کو فیس کی ادم ادائیگی کی وجہ سے ایجسن کالج سے فارق کر دیا جاتا ہے یکم اور چودہ دسمبر دوزار بائیس کو بورڈ آف گورنرز کی میٹنگز ہوئی لیکن کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا نو جون دوزار تئیس کو گورنر پنجاب کی طرف سے ایک آرڈر جاری کیا جاتا ہے جس میں حکم دیا گیا کہ ان دو بچوں کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے کیونکہ اس معاملے کا اجائزہ بورڈ آف گورنرز لے رہے ہیں سترہ اگز کو سائمہ احد دوبارہ گورنر پنجاب کو خط لکھتی ہیں جس میں وہ کہتی ہیں کہ ان کا بیٹا جو دوسری کلاس میں ہے اس کو بھی فیس کی ادم ادائیگی کی وجہ سے سکول سے نکال دیا جیا یکم دسمبر دوزار تئیس کو گورنر کی طرف سے ایجسن کالج کی تضامیہ کو خط لکھا جاتا ہے اور دونوں بچوں کو نکالنے کے حوالے سے ریکارڈ طلب کیا جاتا ہے چار دسمبر کو کالج کے پرنسپل خط لکھتے ہیں اور ریکارڈ حوالے کرنے سے انکار کر دیتے ہیں جنوری دوزار چوبیس میں بورڈ آف گورنرز کا ایک ممبر خط لکھتا ہے جس میں کالج کے پرنسپل نے جو تصادم کی پالیسی اختیار کی ہے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کرتا ہے ممبر کے مطابق اس کو شدید دھچکہ پہنچا ہے کہ پرنسپل گورنر پنجاب کے احکامات پر عمل درامت نہیں کر رہے ممبر نے خط میں درخواست کی کہ اس معاملے کا اجائزہ لینے کے لیے بورڈ آف گورنرز کا غیر معمولی اجلاس بلائے جائے سولہ فنوری دوہزار چوبیس کو بورڈ آف گورنرز کا غیر معمولی اجلاس گورنر پنجاب کے دفتر میں ہوتا ہے جس میں پرنسپل شرکت نہیں کرتے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں ایک ممبر کے سواب باقی تمام ممبران اس بات پر شدید غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ پرنسپل ایجسن کالج قانون کو نظر انداز کر رہے ہیں اور آثورٹی کے احکامات نہیں مان رہے اس کے بعد بورڈ آف گورنرز کے تین ممبران پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے جس کا کام پرنسپل سے مل کر ان کا موقف لینا ہے تاکہ موقف کی مزید بحث کے لیے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں اسے رکھا جائے کمیٹی چھبیس فروری کو پرنسپل سے ملتی ہے اور ان سے موقف لیا جاتا ہے پانچ مارچ کو بورڈ آف گورنرز کا غیر معمولی اجلاس طلب کیا جاتا ہے لیکن اسی دن پنجاب کابینہ کی حلف برداری کی تقریب تھی جس کی وجہ سے یہ اجلاس ملتوی کر دیا جاتا ہے گیارہ مارچ کو ایک نوٹس میں سائمہ آہد کو یہ بلائے جاتا ہے کہ وہ سولہ مارچ کو گورنر پنجاب کے سامنے پیش ہوں سولہ مارچ کو وہ گورنر پنجاب کے سامنے پیش ہوتی ہیں اور اپنا وہی موقف دوراتی ہے کہ وہ اپنے دونوں بچوں کو لاہور میں کسی کے پاس نہیں چھوڑ سکتی اور جس طرح کالنجی زامیہ نے ان کے بچوں کو سکول سے نکالا ہے وہ سراسر قانون کی خلاف ورزی ہے اور ان کے بچوں کے حقوق بھی متاثر ہوئے ہیں اس کے بعد اکیس مارچ کو گورنر پنجاب ایک آرڈر جاری کرتے ہیں جس کے مطابق دونوں بچوں کو سکول سے نکالنے کا فیصلہ قردن قرار دے دیا جاتا ہے اور اگر کوئی بچہ چھوٹی پر جانا چاہے تو وہ تین سال تک کے لیے بغیر فیز کے چھوٹی پر جا سکتا ہے دوسری طرف آج پرنسپل ایجسن کالج نے اپنے صیفے میں لکھا کہ سب کو پتا ہے کہ بورٹ آو گورنرز کے لیول پر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس طرح ایجسن کالج نہیں چھوڑنا چاہتا تھا لیکن گورننس کی بگڑتی ہوئی صورتحال نے میرے لئے کوئی اور آپشن نہیں چھوڑا کچھ افراد اس بات پر اسرار کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ترجیحی سلوک کیا جائے سیاست اور اقربہ پروری کی اس ادارے میں کوئی جگہ نہیں کئی سالوں سے گورنر ہاؤس کی طرف سے متاسف فیصلے کیے جا رہے تھے جس سے گورننس اور مینجمنٹ کا عمل متاثر ہو رہا تھا لیکن مجھے اس عمل کی روک تھام کے لیے ایک لکیر کھیچنی پڑی غیر ضروری اقامات جاری کر کے دخل اندازی کی جاتی جب کوئی غیر ملکی کسی ملک میں کام کے لیے آتا ہے تو وہ نیک نیتی سے آتا ہے میں یکم اپریل سے کالج کا حصہ نہیں رہوں گا اور جو نئے داخلے ہوں گے میں اس عمل کا حصہ بھی نہیں ہوں گا ایجسن کالج کے پرنسپل کے استیفے کے بعد گورنر پجاب نے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ مائیکل تھامسن بطور پرنسپل چالیس لاکھ روپے تنخواہ لے رہے تھے اور سال میں سو چھوٹیاں کرتے تھے پرنسپل انکوائری سے بچنے کے لیے ایسے حربیں استعمال کر رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات اتاولہ تارڈن نے وفاقی وزیر آہد چیما کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ آہد چیما کے بچے تین سال سے ایجسن کالج میں نہیں پڑھ رہے اس لئے ان کے اہلیا نے رولز کے مطابق فیس معافی کی درخواست دی جسے گورنر پنجاب نے قانون کے مطابق منظور کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پڑھ نہیں رہے تو پھر نا پڑھنے کی فیس تو نہیں ادا کی جاتی اور وہ ایک اپلیکیشن انہوں نے دی قانون کے مطابق دی رولز کے مطابق دی کہ میرے بچیاں وہاں پہ نہیں پڑھ رہے تو جب پڑھ نہیں رہے تو پھر فیس کس بات کی ادا کی اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے وہ ان کا رائٹ ہے وہ قانون کے مطابق ان کی ہلیا نے ایک درخواست دی جس پہ قانون کے مطابق ایک فیصلہ کیا گورنر صاحب نے بورڈ آف گورنر سے اس کا فیصلہ کیا ناظرین یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ مسلمی قنون کی ایجسن کالج کے پرنسپل کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی ہے اس سے پہلے بھی دو دفعہ مائیکل تھومسن استیفہ دینے کی دھمکی دے چکے ہیں وفاقی وزیر کے بچوں کے لیے بورڈ آف گورنر کے اجلاس ہو رہے ہیں گورنر پنجاب بھی اپنے دفتر میں ان دو بچوں کے لیے اجلاس بلا رہے ہیں کیا یہ سہولت دوسرے بچوں کو بھی حاصل ہے یا صرف ایک طاقت اور وفاقی وزیر کے لیے ہی یہ سہولت موجود ہے اس پہ مزید بات کریں گے عظمہ بخاری صاحبہ جو سبائی وزیر اطلاعات ہے پنجاب کی وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ان سے تمام سوالاتوں کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ساہیے ناؤزین ویلکم بیک آفٹر دے بریک بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی ایسن کالج کے پرنسپل نے تنگ آکے اسطیفہ دے دیا کیا یہ مسلمی قنون کی حکومت کا پہلا سکینڈل سامنے آ گیا ہے اس پہ مزید بات کریں گے پنجاب کی وزیر اطلاعات مسلمی قنون کی سینر رہنما عظمہ بخاری صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے شعیب شاہین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور سینر تذیرکار افتخار احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ کیا ضرورت پڑی گورننس صاحب کو یہ سب کچھ کرنے کی آپ کے ایک وزیر کی خاطر اس سب تک آگے چلے گئے کہ پرنسپل کو اسطیفہ دینا پڑ گیا اور جو کچھ انہوں نے لکھا اپنے اسطیفے میں وہ بڑا مطلب حیران کن ہے انہوں نے کہا کہ بار بار کی انٹیفیرنس جو ہے میں برداشت نہیں کر سکتا اور اس لیے میں اپنا عوضہ چھوڑ رہا ہوں کیا کہیں گے آپ شکریہ منصور صاحب یہ ایکچولی لیاک کا چٹھا پارٹ ٹو ہے اور وہ اس طرح کے جناب موصوف جو پرنسپل صاحب ہیں وہ آلیڈی آگست میں جا رہے تھے اور ان کو کہا گیا کہ وہ کنٹینیو کریں جب تک ہم سب سیٹیوشن جو رہے وہ لے کے نہیں آ جاتے اور بائی دوئے اگلے مہینے جو ہے وہ ان کی تینیور بھی پوری ہو رہی ہے سو یہ انہوں نے اب جاتے جاتے جو میربانی فرمائی ہے اس کے اوپر میں کوئی زیادہ بات تو کر کے اس کو وہ نہیں کرنا چاہتی لیکن یہ جو آرڈر پاس کیا گوانر صاحب نے کیا یہ پرسن سپیسیفک ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ صرف آہا چیما کے لیے ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ جو بھی بچے جو تعلیم یہاں پہ حاصل نہیں کر رہے لیکن ان کو فیس اور آپ کو پتا ہے آپ کے بچے میں میرا خیال ہے کہ ایچ ایسن میں پڑھتے ہیں آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایچ ایسن کے فیس کتنی ہیں اور وہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک میڈل کلاس فیملی کے لیے اپنے بچے کو ایچ ایسن کے اندر پڑھانا اور اس فیس کو ویو کرنے کے لیے اور وہ تمام بچوں کے لیے ہے جن کے پیرنٹس جو ہیں وہ جو بچے نہیں پڑھ رہے ہیں جو کنٹیجو نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کو فیس جو ہے وہ دین جاتی ہوئے اس کے لیے انہوں نے کیا اور اس کو جو ہے وہ خام بخواب پہ ایک ایشو بنا دیا گیا ہمارے ملک میں ہوتا ہے یہ ایسا ہی ہے ویسے ہی جا رہے تھے پرنسپل صاحب اگلے مہینے لیکن انہوں نے جو ہے وہ لیاکت چٹھا بننا زیادہ مناسب سمجھا ہے تو ٹھیک ہے دو چار سوالات ہیں پہلی بات تو وہ اگلے مہینے نہیں جا رہے تھے ان کا ٹینیورٹ ہے وہ اگست دو ہزار چوبیس تک کا ہے ایک بات اگلے مہینے نہیں ہوا نا جی کیا نہیں ہوا کیا نہیں ہوا میں نے کہا اگلے مہینے ہوا نا بھائی دو مہینے رہے گے چلو دو مہینے کلو پھر اب میں کہہ رہا ہوں اگست دو ہزار چوبیس تک تھا آپ دو مہینے کس طرح ہوگے ہیں اگست دو ہزار چوبیس تک تھا ایک بات چلو جا ہاں اچھا ان کا وہ بھی لیٹر ہوگا آپ کے پاس جس میں اس میں آگست میں وہ لکھ چکے تھے کہ میں جا رہا ہوں یہ یہ ہے آپ کے نالج کی نہیں جی وہ بورڈ آف گورنرز نے ان سے درخواست کی کہ آپ پلیز ایک سال اور کنٹینیو کریں وہ انہوں نے روکیسٹ کی ایک بات تو اس کا اس سے تاجہ کی دوسری بات یہ کہ یہ ایشو کوئی کل نہیں شروع ہوا ہے یہ دوزار بائیس سے چل رہا ہے یہ ایشو اور تیسری بات یہ کہ جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے یہ انایت یا یہ کیس صرف اور صرف اس وقت سے اٹھایا ہے کہ یہ آہد سیما صاحب کے بچے ہیں اس اسکول کو اس کالج کو سو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں آج تک کبھی کسی بچے کے لیے کسی بھی بچے کے لیے اس طریقے سے بورڈ آف گورنرز کے پانچ پانچ اجلاس نہیں ہوئے کہ جناب ان کو کم از کم چھوٹی دی دی جو اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کہیں پہ کسی کالج میں اس طرح ہوتا ہے کہ جناب تین سال کے لیے میں جا رہا ہوں چھوٹی پہ براہ مربانی میری کرسی سمحال کے رکھیے گا میں اس کی فیس بھی نہیں دوں گا تین سال بعد جب میں فارغ ہو جاؤں گا میرا موڈ ہوا تو میں آ جاؤں گا اور آ کے بیٹھ کے کلاسیریٹ کرلوں گا آپ نے کبھی اس لیسن کا پریسیڈنٹ آپ نے سنا ہے کبھی آپ کا آرگومنٹ مان لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ بورڈ آف گورنرز نہ کرتا میٹنگ اور وہ کہہ دیتا کہ ہم آپ کی سیٹیں نہیں رکھ رہے سیٹیں بھی ہم رکھیں گے اور جو ہے وہ ہم نے اس کے پر میٹنگ بھی کرنی ہے اور آپ کو کوئی فیور بھی نہیں دینی مجھے بتا دیں اس کا مطلب کیا ہے پھر اگر واقعی فیور دینے کی بات ہے اگر صرف جو ہے وہ فیس ماپ کرنے کی بات تھی تو پھر یہ اس کے پر پانچ میٹنگ پہلے تو بورڈ آف گورنرز سے پوچھیں پھر پانچ میٹنگ کر کیوں رہے تھے بورڈ آف گورنرز کے ایجنڈے کے اندر صرف یہ چیزیں نہیں اور چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں لیکن اس چیز کو ڈالا گیا بیچ پہ اور بائی دوئے ایک اور بات بورڈ آف گورنرز نے ابھی تک یہ جو گورنرز صاحب نے جو چیز اپروف کی ہے اس کی کوئی منظوری نہیں دی وی اور کل صبح دوبارہ اس کی میٹنگ بینجمنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے کہ گورنرز صاحب نے کر کیا دیا ہے گورنرز صاحب نے کس اختیار کے تحت جو ہے وہ اس طرح دیری جبکہ آپ کو بیسیکلی بورڈ آف گورنرز کی اپروفل چاہیے ہوتی ہے ابھی تک اور بائی دوئے اس معاملے پہ اس معاملے پہ جب یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا بورڈ آف گورنرز کی جو سب سے پہلی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر پرنسپل کے سٹانس کو کہا گیا تھا کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تین سال کے لیے چھوٹی پہ چلے جائیں اور آپ کہیں جی میں نے اس کی فیس بھی نہیں دینی اور میری یہ سیٹے سنبھال کے رکھی ہے دروست ہے بات دروست ہے میں نے آپ کا ایرگومنٹ مان لیا بورڈ نے مان بھی نہیں تھی پرنسپل صاحب کے ریکویسٹ پھر اس کو لٹکانے کا کیا مطلب تھا یا آپ گورنرز صاحب سے پوچھیں یا آپ اپنے گورنرز صاحب سے پوچھیں لیٹر لکھنے کے لیے یہ بھی تو دیکھیں سیاست ہو رہی ہے کون سی سیاست آپ مجھے بتائیے کون سی سیاست ہو رہی ہے ایک منٹ اپنے لوگوں کو فائدہ پچانا ہو کسی بیروکریٹ کا مسئلہ آ جائے کسی فلانے کا مسئلہ آ جائے کسی ایک سیاست دان کا یا کسی رولنگ پارٹی کی کسی بندے کا تو اس کو ایک ایشو بنا کے اگر آپ نے جو بڑا اتناس ہے اس بات کے اوپر جی پہلا سکیم آ گیا کیا سکیم ہے گورنر صاحب نے ایک جو ہے وہ قانون جاری کیا انہوں نے کہا کہ یہ کل آپ کہہ رہے ہیں بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے تو بورڈ کی میٹنگ جو ہے وہ دیکھ لیں گے اس نے کیا کرنا ہے بورڈ اوف گونرز اور ہے مینجمنٹ کمیٹی اور ہے اور اس کے اندر اس کے اندر بھی جو ایک سب سے سینئر بابا رلی صاحب نے بھی استیفہ دے دیا اور انہوں نے پرنسپل کے سٹانس کو سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ یہ حرکت میں نے اپنے نوے سالہ زندگی میں کبھی ایچ سن کے ساتھ ہوتے نہیں دیکھیے جو ہو رہا ہے اور بورڈ آف گورنرس کی جہاں تک آپ نے بات کیا وہ بھی سن لیجئے آپ نے کہا نا کہ بورڈ آف گورنرس کے اندر لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کرتے ہیں ذرا سنیے بورڈ آف گورنرس کے اندر کون ہے بورڈ آف گورنرس کے اندر علی پرویز ملک ہیں آپ کی پارٹی کے رنواز مصطفیٰ رمدے ہیں خالد رمدے صاحب کے ساتھ زادے اس کے بعد عویس لغاری صاحب ہیں آپ کے منسٹر وہ اس کے اندر ہیں عمر صحیف ہیں اس کے اندر وہ بھی آپ کی پارٹی سے افیلیٹڈ ہیں کامران علی افضل ہیں محمد اورنگزیب جو اس وقت وزیر خزانہ ہیں آگے آگے یہاں رک جائیے علی عیاض صادق ہیں سردار عیاض صادق صاحب کے ساتھ زادے یہ سارے لوگ ہیں بورڈ آف گورنرس کے اندر سن لیجئے آپ نے ساری لسٹ سنا دی اب مجھے بتائیے کہ اگر ہم نے اس کے پر کسی کو فیور دینا ہو اور پھر بورڈ آب اکول آپ کے جو آپ نے کہا بورڈ نے پرنسپل کے سٹانس کو اپ ہولڈ کیا تو پھر مجھے بتائیے سکیم کہاں سے ہو گیا میں بتا رہا ہوں میں بتاتا ہوں میں جواب دے رہا ہوں سنے سنے میں بتا رہا ہوں وہ بورڈ آف گورنرس جو تھے وہ دوزار بائیس کے بورڈ آف گورنرس تھے جنہوں نے سب سے پہلے جب یہ بورڈ آف گورنرس اس وقت کے بورڈ آف گورنرس کے سامنے آیا تو انہوں نے اپروف کیا اس چیز کو انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں اب مالا بورڈ بھی کر سکتا تھا اگر کرنا ہوتا پھر گورنرس آپ کو لیٹر لکھنا نہ پڑتا یا گورنرس آپ کو خود جو ہے وہ یہ قانون جو ہے آرڈر جاری نہ کرنا پڑتا وہ اکیس تاریخ انہوں نے قانون جاری کیا آج یہ انہوں نے جو یہ کر دی ہے یہ کوئی بات ہے آپ ایک طرف کھڑے تو ہوئی ہیں یا تو ایک طرف مجھے کہیے کہ آپ نے جو اتنی لسٹ سنائی ہے میرے پارٹی کے لوگوں کی وہ فیور دے رہے تھے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں فیور بھی نہیں ہو رہی دوسری طرف گورنرس آپ اگر اپنے اختیار استعمال کر رہے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے اور وہ اختیار استعمال نہیں کر سکتے پرنسپال صاحب جو جا رہے تھے وہ خود جو ہے وہ جانے سے پہلے ایک شوشہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کمال بات کر رہے ہیں بابر صاحب جو ہے وہ بہت معزز ہے بہت محترم ہے وہ بہت سالوں سے ہیں اگر جو ہے وہ اپنی رہائے دے کر وہ سائٹ پہ ہو رہے ہیں تو کیا اس کا کیا مطلب ہو یہ پروٹیسٹ میں ہوا ہے عظمہ صاحبہ یہ پروٹیسٹ میں ہو رہا ہے یہ خوشی سے نہیں ہو رہا آپ نے بابر صاحب کے استیفہ پڑھا ہے آپ نے بابر صاحب کے استیفہ پڑھا ہے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ ٹھیک ہے ان کی وہ موطرے میں بزرگ ہیں میں ان کی پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی کر سکتی ہوں کرنا نہیں چاہتی تو میں اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آپ کے گورنر آپ کی پارٹی کا گورنر نہیں نہیں سنیں عظمہ صاحبہ آپ کی پارٹی کا گورنر آپ کی پارٹی کے وزیر کے بچوں کو سپورٹ کر رہا اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس طرح نہیں ہوتا کاللج یونیورسٹیز میں کہ ایک شخص جو ہے وہ تین سال کی چھوٹی پہ چلا جائے اور جناب تین سال تک اس کی سیٹیں سمحال کے رکھیں اور وہ فیز نہیں دے گا آپ جانتی ہے اس طرح نہیں ہوتا یہ زیادتی ہے یہ یہ وہی آہا چیما ہے منصور صاحب جو پچھلے ایک سال تک جو ہے وہ جیلے کاٹ رہا تھا عمران خان کی جس میں اس کی ہر چیز جو ہے وہ ضبط بھی کر لی گئی تھی ان کے پاس جو ہے وہ شاید اپنے گھر کے پتہ نہیں انہوں نے خرچہ کیسے چلایا ہے یہ وہی آہا چیما ہے اس کے پاس نہیں تھے پیسے وہ کیا کرے وہ بچوں کو نہ پڑھائے ایچ ایسن میں اس کا مطلب ہے صرف جو ڈالروں میں جن کو بچوں کو پیسے آتے ہیں عظمہ صاحبہ تو بیٹھے نا عظمہ صاحبہ تو بچے پڑھائے کس نے منع کیا ہے پڑھائے سو دفع پڑھائے بوڈنگ سکول میں کرائے جس طرح باقیوں کے بچے ہوتے ہیں پیرنس کسی اور شید میں ہوتے ہیں وہ بھی کرا دے بوڈنگ سکول میں ہر سکول کالج کے اندر ہر سکول کالج کے اندر فیس ویو کرنے کا طریقہ کار موجود ہے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایچ ایسن جو ہے وہ صرف امیرزادوں کا امیرزادے نہیں آپ کے اپنی پارٹی کے لیڈر کے بچے بھی وہاں پڑھے ہوئے ہیں آپ کی اپنی پارٹی کے لیڈر حسن اور حسین بھی وہاں پہ پڑھے ہوئے ہیں حمزہ بھی وہاں پہ پڑھا ہوئے اگر آہا چیما وہ تمام کیسز جو بعد میں بہت ثابت ہوئے اس کو باعثت بری کیا گیا لیکن وہ سالوں کی وہ قیاد کارٹ کے وہ ایک عذیت بھگت کیایا تو اس کے ساتھ کیا مطلب اس سے کیا تعلق ازمہ صاحبہ اس کا بلکہ میں تو اس کا الٹا ہے مطلب ہے کہ بھائی جب آپ کے بعد پاور آئی آپ نے بیٹھ کے گورنر کے ساتھ مل کے ایجسن کا یہ حال کرنا شروع کر دیا آپ کی برسی ہے وہاں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ سیاست ہوئی ہے بیٹھ کے کہاں سے سیاست کس قسم کی سیاست ازمہ صاحبہ اسی پرنسپل نے سنیں میری بات اسی پرنسپل نے ازمہ صاحبہ سن لی آپ نے بڑا کروینٹل ٹیم کہہ دیا میں کیوں نہ کہوں ازمہ صاحبہ مریم نواز کو بلائے ہوا تھا کہ نہیں ازمہ چیپ کس یا نہیں آپ بتائیے بلکل بلائے ہوا تھا بلائے ہوا تھا تو اگر اس پرنسپل کو آپ کی پارٹی سے یا آپ کی پارٹی آپ کی پارٹی سے سن لیجے نو 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 فیوز کیا ان کو اس دن پریزیڈنشل الیکشن تھا میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں واقعی ریفیوز کیا وہ بیزی تھی مریم نواز صاحبہ بیزی تھی میں بھی میں آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں کیجے 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 گزارش یہ ہے کہ وہاں سے خبریں لیک کرائی گئی میڈیا کو خبریں جاری کرائی گئی کہ جی وہ والدین نے اتجاج کیا تھا اس لیے ہم نے مریم نواز کو آنے سے روگ دیا انہوں نے ریاکٹ نہیں کیا دوسری بات نہیں یہ غلط ہے یہ ازمہ صاحبہ یہ غلط ہے میں کٹیگوریکلی بتا سکتا ہوں یہ غلط ہے میں اس کا گواہ ہوں میں گواہ ہوں ازمہ صاحبہ میں خود گواہ ہوں اس بات کا اچھا چلک کریں کریں آپ کو نہیں پتا یہ میڈیا میں خبر نہیں آئی تھی آپ سن لیجی اسی وقت میں کہہ رہا ہوں آپ سن لیں آپ سن لیں میں جواب دے رہا ہوں ازمہ صاحبہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں آپ غلط انفارمیشن شیئر کر رہی ہیں منصور آپ پہ تو جواب دینا بنتا ہی نہیں نہیں بنتا ہے نا کیونکہ میں گواہ ہوں میں گواہ ہوں اس چیز کا میں آپ سے اسی لئے تو ارس کر رہا ہوں میں گواہ ہوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں میں خود گواہ ہوں میں اس ایشیو میں اس میں انوارب تھا اس لئے کہہ رہا ہوں میں اس لئے آپ نے جملہ کہا کہ یہ خبریں لیگ کی گئیں کہ ہم نے مریم نواز کو منع کر دیا ایسا نہیں ہے بلکہ ایجسن کالج کی ایڈمیسٹریشن نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا کیونکہ میں خود ایک فارمر اولڈ ایچسونین ہوں میرے بچے بھی وہاں پہ پڑتا ہے تو میں نے اس لئے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے کہا پلیز آپ اس کو ٹھیک کیجئے مریم نواز کو ہم نے منع نہیں کیا مریم نواز صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا تھا وہ بیزی تھی جی ہوگیا آپ کا میری بات نہیں کبلی ٹوئی میری بات نہیں کبلی ٹوئی میری بات پہلے یہ خبریں جاری کرائی گئیں جب انہوں نے پوچھا گیا کہ جناب کیا یہ بات ایسے ہے جس طرح تو یہ خبریں جاری کرائے گی یا تب انہوں نے شاید آپ کو فون کر کے آپ کو جو ہے وہ شاید انہوں نے وہ کرنے کی کوشش کی میرے خلاف میں شاید کوئی بلوگ شاہد بھی اس کو پر غالباً کیا ہی ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو چیئر کرنے کے لیے وہاں پر نارے لگیں کوئی بچہ جس نے نام گلانی نام کا اس کا میں آج شام کو ملا ہوں اس بچے کے اس بچے کے ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ قیدی نمبر 804 عمران خان فلانا تو اس اب پرنسپل ایسن نے کیا ہے کیا جاری ہوئی وہ پرنسپل ایسن نے کیا ہے وہ سب نے مل کے کیا ہے وہاں پہ ایک لوبی چل رہی ہے ہم بچے نہیں ہیں ہمیں بھی پتا ہے وہاں چل رہا ہے ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں چلے میں ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ ایو آگے ٹھیک ہے آپ کو بہت اچھے پتا ہے خبریں کیسے لیگ ہوتی ہیں اس میں ویلاغ بھی کھڑک جاتے ہیں اس کے پر سب کچھ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم صرف صفائیہ دینے کے لیے ڈیجنگے کہ ایسی بات نہیں ہے آج تک کوئی پانہ یہ بات کہ مریم نواز صاحب جو ہے پرصورت کے تو ایسے لیے جا سکی وہ پروپیگرنہ تو چل گیا جو ہے والدین میں منع کیا تھا عزمہ صاحبہ آپ جانتی ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ اس طرح کی حرکتیں وہاں سے ہوتی ہیں آپ بلا وجہ اس چیز کو جو ہے پرنسپل ایسن کے ساتھ کس طرح اٹیچ کر رہی ہے کیا ہو گیا پرنسپل جو ہے پارٹن پارسل تھے ہر چیز کا پارٹن پارسل تھے آپ مریم نواز کے خلاف مریم نواز کے خلاف وہ کیمپنج جو چلی ہے وہ پرنسپل نے چلائی ایسن کالج کے وہ چاہتر کھیل رہے تھے وہاں پہ ایک لابی ہے وہاں پہ ٹیچر ہوں گے جن کے آپ کے کٹھال ہے ایسن کے ترے وہ ٹیچرز نہیں ہیں جن کوئی امرانو فو بھی ہوا ہے ہر چیز میں سے کنسپریسی تیوری مت ہے چلیں شوہب صاحب شوہب صاحب یہ ساری گفتو آپ نے سنی جناب انہوں نے عظمہ صاحبہ نے میرے خواہد میں آپ ڈریکٹلی پرنسپل کو جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ بھی لنک کر دیا دیکھیں منصور صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا گورنر صاحب ہمارے ہیں جو انہوں نے خط لکھ کے دیا کہ آہد چیمہ کی فیس ماف کر دیں کیا آہد چیمہ ہمارے منسٹر ہیں جس نے انہیں لکھ دیا کہ جناب میرا بچہ پڑے گا تو نہیں لیکن فیسیں آپ ان کی نہ دیں اور کیا وہاں کے جو سٹوڈنٹس نے نعرے بازی کی ہے وہ سارے کے سارے سٹوڈنٹس جو سوشل میڈیا میں آیا ہے کیدی نمبر آٹھ سو چار کے حق میں نعرے لگائے تو مجھے بتائیں کہ وہ سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہم نے ان کو جا کر پلوٹی سائز کیا ہے کہ جناب جب بھی وہاں فنکشن شروع ہو ایز ای ہول سب اکھٹے ہو کے عمران خان کے حق میں نعرے لگائیں اچھا شعب صاحب ایک منت شعب صاحب ایک منت اب میں یہاں پہ بھی کریک کر دوں آپ کو ایجسن کالج کے اندر ایجسن کالج کے اندر کیدی نمبر آٹھ سو چار یا عمران خان صاحب کے حق میں کوئی نعرے نہیں لگائے گئے بالکل کوئی نعرے نہیں لگائے گئے میں اس کو فیکچولی اس چیز کو بھی کرے گا چلے آپ چلے آپ میں سوشل میڈیا کی خبر آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آپ چلو مان دیتا ہوں تو مجھے بتائیں کہ پھر ہمارے پہ کیا الزام ہے ہمارا قصور کیا ہے کیا پرنسپل ہماری پارٹی سے ہے کیا وہاں جو سٹوڈنٹس اگر ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں تو وہ ہم اس میں ہمارے وہ ممبرز ہیں یا کیا ہم نے گورنر کو کہا ہے کہ جناب یہ خطلق دو کیا وہاں کا محول ہم نے یہ کریئٹ کیا ہے کہ جناب پرنسپل صاحب سٹینڈ وہ ریزائن کر جائے اور وہ ریزن دے جائے کہ پولیٹیکل انوالمنٹ ہو رہی ہے تیکھیں اگر کوئی بھی ڈیولپٹ کنٹریز ہوتی آئینی اور قانونی حکومت یہاں ہمارے ملک میں ہوتی تو گورنر بھی ریزائن کرتا آہد چیمہ بھی ریزائن کرتا پرنسپل کو کوئی کچھ نہ کہتا نہ وہ ریزائن کرتا لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں ہر کام الٹ ہے ایک پرنسٹیجیس انسٹیچوشن اس کے معاملات میں اگر اس طرح کی مداخلت آپ کریں گے اور اس کو مجبور کر دیں گے تو وہ ریزائن ہی کرے گا نہ ایک شریف آدمی اور کیا کرے گا اور اس ریزائن کر دیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ریزائن کے بدلے میں کیا گورنر اور آہد چیمہ بھی ریزائن کریں گے اگر وہ کرتے ہیں تو اخلاقی برطری ہوگی ان کی اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ایک داغ ان کے اوپر رہے گا اور جس طرح انسٹیچوشن کے اندر انٹریفیرنس شروع ہو گئی ہے یا اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ باقی انسٹیچوشن پر بھی آئے گا اس کا کوئی اچھا اثر نہیں جائے گا خواہ وہ انٹرنیشنل برنڈ میں اور وہ پھر ہے بھی آپ کا ایک انٹرنیشنل فیم کی شخصیت ہے وہ جب باہر جائے گا وہ کیا بات کرے گا کیا ہمارے ملک میں رولہ فلور نہیں ہے کیا ہمارے ملک میں اس طرح کے فیسٹے ہوتے ہیں کیا الیٹس کیپچر اتنا ہو چکا ہے کہ بڑے لوگوں کے لئے خانون اور ہے اور جو غریب آدمی ہیں اس کو تو اٹھا کر کے جس نے دس روپے فیسٹ نہیں لے سکتا اس کو سکول سے اٹھا کر کے باہر پھینک دیا جاتا ہے اگر یہ پرنسپل لے کر کے ایک انٹرنیشنل لیول کا بندہ باہر یہ بات کرے گا تو ہمارے پاکستان کا ایمیج کیا ہوگا ابھی تو صرف یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لوگ چھوٹے مفادات کے لئے انسٹیچوشنز کو کتنا خراب کر رہے ہیں یہ قابل افسوس بات ہے میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کرتا ہمارے پہ الزام لگانا ہے لگا دیں نہیں وہ تو کہہ رہی ہیں اس پہ پاکستان تحریکن صاحب ملوث ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ ابھی شویب صاحب فرما رہے ہیں کیا آہد چیمہ صاحب اور گورنر پنجاب بھی استیفہ دیں گے سارے سکینڈل کے بعد یا کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں کس سکینڈل کے بعد سکینڈل کیا ہے ایک گورنر نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے اور اس اختیار کو جو ہے بورڈ آگر وہ سمجھتا ہے اور یہ ایتھارٹی صرف اسی کے پاس ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ اس کو سٹریک ڈاؤن کر دیں گے اس میں سکیم کونس ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو پروبلم ہے کہ وہ محبت ہے پتہ نہیں بھری ہوئی ہے ایسی بات ہی نہیں ہے جس بات کا فسانی میں کچھ ذکر نہیں ہوتا اس بات کو پوری نظم اور غزل لکھ دی جاتی ہے یہی تو ہمارا رونا ہے یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ایشو یہ ہوتا نہیں جو بنا دیا جاتا ہے یہ آہد چیمہ کے بچوں کا جس کا ہمیشہ بنا رہے ہیں کوئی ہمارے پاس ہمارے پاس ہیں کیا ان بچوں کے وہ سال جو ان کے باپ کے جیل میں جانے کے ورے سے بے گناہ جیل میں جانے کے ورے سے ضائع ہوئے جو انہوں نے ساری بندیاں بھوکتی جو انہوں نے ایک ٹاف ٹائم گزارا کیا ان بچوں کو جو ہے ان کے قیمتی سال جو ضائع ہوئے اس کا کوئی مدعوہ ہے بڑی معذرت کے ساتھ آہد چیمہ کے آہد چیمہ اس وقت نولی کا وزیر ہے تو وہ جو ہے وہ غلط ہے نہیں میری ایک عرض سن لیجئے میری عرض سن لیجئے وہاں پہ پیٹی آئی کے دور میں وہ سب بہت اچھا ہو رہا تھا آہد چیمہ کے بچوں کے فیس معاف کرنا بہت 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 عزمہ صاحبہ سائمہ آہد نے سائمہ آہد ان کی جو بچوں کی والدہ ہیں انہوں نے اپنی درخواست میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آہد چیمہ چونکہ جیل میں چلے گئے تھے اس لیے ہم فیس نہیں دے سکتے نہیں انہوں نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ اس ویسے فیس نہیں دے سکتے وہ یہ کہہ رہی ہے ہم اسلام بات شفٹ کر گئے ہیں وہاں پہ بچے پڑ رہے ہیں اس لیے ہم یہاں پہ فیس نہیں دے سکتے وہ یہ کہہ رہی ہیں پیسے ہیں ان کے پاس ایسا نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں نہیں مملہ نہیں پتا تھا کہ جو ہے وہ کوئی اپنی غربت کا اگر اپنی مسائل کا رونا روئے تو ہی ہمارے ملک میں کسی کے تھوڑی سی جو ہے وہ انسانیت جاگ سکتی ہے مجھے نہیں پتا تھا عزمان صاحب ہے اس کا انسانیت کے ساتھ کیا وہ منسٹر انکلیو میں رہ رہا ہے بندہ خدا کے لیے آپ جن بچوں کا جن بچوں کی سیرز کا آج تماشا اور مزاق بنا کے پورے ملک کے اندر ان کے والد صاحب کو جو رولا جا رہا ہے جو پہلے کافی کچھ بگت چکے ہیں اس کے بعد میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں تو والد صاحب سیکھے نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ والد صاحب سیکھے ان کی اہلیا سیکھے وہ کر کیا رہے ہیں شوق چرائیا ہے اگر تو میں کیا ہی کہہ سکتی ہوں کیا چلائے سوری میں نے کہا اگر ان محصوب کو اگر شوق چرائیا ہی ہے بہت جو انہوں نے وہ کر کے جا رہے ہیں محصوب جانا تو ان کو تھا ہی اور یہ تو نہیں آپ پتہ کر رہے ہیں کہ چالیس لاکھ روپے تنخواہ جو ہے اور سو دن کی چھٹی چالیس لاکھ روپے تنخواہ کے ساتھ سو دن کی چھٹی لیتے ہیں وہ محصوف ایج سن کا پرنسپل کس نے لگایا تھا آپ کو پتہ ہے کس دور میں لگا تھا آپ جانتی ہیں بات ہاں لگایا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کو بالکل پوچھا نہ جائے ان کو دیکھا نہ جائے اس کا پوچھنے سے کیا تعلق ہے ازمہ صاحبہ کم آن مجھے افسوس ہو آپ کو پتہ ہے نہیں نون ایشو نہیں ہے یہ پاور ہنگری جو بیوروکریکٹس ہیں بات یہ اس پر ایک سکیم بنا دینا یہ سکیم ہے یہ بلکل سکیم ہے یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جو یہ حرکت ہو رہی ہے ایک گورنر اس حد تک جائے نہیں سکتا کبھی صاحب کی رائے میں ہوتا ہوگا اچھا چلیں شوہب صاحب مجھے ابھی تھوڑے دیر پہلے یہ بھی پتہ لگا ابھی ہمارا نیوز ملٹن چل رہا تھا اتاولہ تارڑ صاحب نے پرنسپل صاحب سے جناب رابطہ کیا ہے اور ان سے استیفہ واپس لینے کی درخواست کی ہے کیا یہی ہونا چاہیے تھا یہ اس کا حل حل ہے شوہب صاحب اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا دیکھیں اگر انہیں کیا ہے اس حد تک یہ بات درست ہے لیکن ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو مجبور کرنا چاہیے کہ آدھ چیمہ ریزائن کرے ان کو مجبور کرنا چاہیے کہ گورنر کو چینج کرے اگر گورنٹ اپنی ریٹ قائم کرنا چاہتی ہے اپنی آئینی اور خانونی پوزیشن کو بہتر کرنا چاہتی ہے تو ان کو ان دونوں شخصیات کو ریزائن کرانا چاہیے اس کے بعد پھر ان کو کہیں کہ جی ہم نے جو غلطی تھی جو ریزن تھی یا جو ٹی فیکٹ تھا ہمارے فیصلوں میں ہم نے اس کو ریموو کر دیا ہے نو ایٹ اس جسٹیفیکیشن کہ آپ اس کو کانٹینیو کریں پھر آپ کے ملک کی بھی ساکھ بہال ہوگی اور آپ کے انسٹیفیکیشن کی بھی ساکھ بہال ہوگی یہ کہنا کہ نہیں جی آپ ان حالات میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ درست ہے مگر آپ بھی کانٹینیو کریں تاکہ ایک ایشو بن گیا ہے کچھ دنوں کے لیے ہم اس کو کانٹینیو کر دیں دیکھیں آپ ایک انٹرنیشنل پرسنیلٹی کو لے کر آتے ہیں آپ نے ان کو ایک کانٹیکٹ دیا ہے کہ چالیس لاکھ اگر آپ تنخواہ دے رہے ہیں تو ایک کانٹیکٹ ہے آپ کو کسی نے زبردست تھی تو اسٹیچوشن کو نہیں کہا یہ گورمنٹ تو نہیں دے رہی وہ اسٹیچوشن دے رہا ہے وہ ایک انڈیپننٹ اسٹیچوشن ہے وہ اسٹیچوشن اگر اس کو چالیس لاکھ انڈر دیکھ کانٹیکٹ ایگریمنٹ دے رہا ہے تو اس کی پرسنیلٹی اس کی کالیفیکیشن ہوگی تو دے رہا ہوگا مجھے نہیں پتا میں تو نہیں جانتا مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ اس کی کولیفیکیشن اس کا انٹرنیشنل سٹیچر اس کا سٹینڈرڈ اتنا ہوگا جو آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں اور پھر اتنے بڑے انسٹیٹوشن کو اگر وہ چلا رہا ہے تو آپ اگر اس کے ساتھ ٹرمز اور کنڈیشن سیٹل کر دیتے ہیں تو آپ یونی لیٹرلی آپ اس کو چینج بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی دونوں پارٹیز کی رضا مندی سے چینج کریں تو مگر یہ آج ان کی کانٹیکٹ اپوائنٹمنٹ پہ اتراز کرنا تو میرا خالے وہ بھی مناسب نہیں ہے اور یہ کہنا کہ تعالیٰ تعالیٰ صاحب سے بھی یہ کہہ دیں کہ جناب آپ کانٹینیو کر لیں اس لیول کا اگر بندہ ہے اس نے ایک پرنسپل پہ سٹینڈ لے کے اور ریزائن کر دیا ہے تو میرا خالے اس ڈیفیکٹ اور اس ریزن کے پیچھے جانا چاہیے کہ جس کو بنیاد بنا کر انہیں کی جی جی عزمان صاحبہ بولیے بات کیجئے دیکھئے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ضرور یاد آ رہا ہے پیکی ایلائی تو نہیں یاد آ رہا آپ کو جہاں پر ایک سٹیٹ آف دا آرٹ ایک ہاسپٹل بنایا گیا وہاں سے باہر سے ڈاکٹر سعید یاد ہوں گے آپ کو وہ ڈالرز میں ملین آف ڈالرز میں وہ جو ہے وہ وہاں پر امریکہ میں جو ہے وہ فیس لیتے تھے ان کو یہاں لیا گیا ان کی کتنی عزت تفضائی کرائی گیا عمران خان کے دور احکومت میں ان کو بگاہ دیا گیا ساکر بنصار کیسے ان کے پیچھے پڑے کیسے ایک انسٹیوشن کا تباہ و برباد کر دیا گیا یہ تو کسی کو یاد نہیں اچھا ایک بات کوں عزمان صاحبہ ایک بات کوں اور اب آپ کو آپ جانتی ہیں کہ آپ میرے پروگرام میں کتنے سالوں سے تشریف لے کر آ رہی ہیں آپ کو اچھی طرح پتا ہے آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ ایشو ہوا تھا تو میں نے اس پر پروگرام کیا تھا جو ہمیں قانون اور آئین اور ریٹ اور ادارے جو ہمیں سکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں میں نے صرف ایسے ایک یاد کرایا ہے کہ پی کے علائی بھی ادارہ تھا جس نے عام لوگوں کے جو ہے جنہوں نے ان کے گردے جو ہے وہ ٹرانس پلانٹ کرنے تھے جنہوں نے ان کے جو ہے وہ وہاں پر روبوٹس نے سرجریہ کرنی تھی جنہوں نے وہاں پر ایک سٹیٹ آف دا آرٹ جو ان کو بنا کے دی گئی تھی فسیلیٹی اس کو جو ہے وہ کابو کر کے حکومت پنجاب کے انڈر لاکھیں اس کی تباہ و برباد کرتی ہے ویسے بیڈ اگزامپل عزمہ صاحبہ آپ پتہ ہے آپ کے اگزامپل سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے بیڑا غرق کیا تھا تو اس لئے اگر ہم بھی کر رہے ہیں تو جائز ہے ہم نے کچھ نہیں کیا نا میں یہی تو کہہ رہی ہوں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا یہی تو میں کہہ رہی ہوں آپ کو میں جاتے جاتے ایک اور خبر دوں میں آپ کو جاتے تھے چلے ایک اور خبر دیتا ہوں جو اب تک شاید سوشل میڈیا پہ بھی نہیں آئی ہوئی آپ کو پتہ آپ کے گورنڈر صاحب نے جو ہے نئے پرنسپل کے لیے جو سرچ کمیٹی بنائی ہے اس کے بارے میں بھی بورڈ آف گورنڈرز کو نہیں بتایا ہوا تھا یہ خبر بھی میں آج آپ کو دے رہا ہوں یہ بھی چھپا چھپا کے انہوں نے خود ہی بنا دی سرچ کمیٹی بورڈ آف گورنڈرز کو کچھ نہیں پتا تھا اس بارے میں مجھے نہیں معلوم چلے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں میں یہ خبر بھی دے رہا ہوں چلے لیکن ایک زیادتی آج عزمہ بخاری صاحبہ کے ساتھ بھی ہوئی ہے اور میں اب عزمہ بخاری صاحبہ کے ساتھ جو آج ہونے والی زیادتی ہے میں اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا جس کی وجہ سے عزمہ بخاری صاحبہ نے آج پجاب اسمبلی کا ووک آؤٹ کر دیا اور جس بات کے اوپر کیا وہ بھی قابل افسوس ہے میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بھی بات کرتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پریز سٹے ویڈا ناظرین ویلکم بیک آفٹر دے بریک پچھلے ایک ہفتے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے آپس میں کور کمیٹی کے ممبران جو ہیں وہ کافی ایک دوسرے سے نراز ہے خاص طور پر شیرفض المروض صاحب کے حوالے سے بار بار یہ خبر آ رہی ہے لیکن بات صرف یہاں تک نہیں ختم ہو رہی بلکہ اس سے بھی آگے جا رہی ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے پچھلے دونوں ایک بیان دیا کہ اگر کوئی رشوت مانگے تو اس کے سر پر ایٹ مار دو یہ انہوں نے اس قسم کا بیان دیا لیکن اس سے اگلا سٹیپ آج ہوا پجاب اسمبلی کے اندر جب ایک حرکت کی وجہ سے اور وہ میں چاہوں گا کہ عظمہ بخاری صاحبہ اس کی تفصیلات جو ہے وہ خود شیئر کریں ایک ایسی حرکت ہوئی اپوزیشن کے بینچز کی جانب سے جس کی وجہ سے عظمہ بخاری صاحبہ اور پاکستان مسلمی نواز کی جو خواتین تھی انہوں نے وہاں سے واک آؤٹ کر دیا عظمہ صاحبہ کیا ہوا تھا پجاب اسمبلی میں طرح پلیز بتائیں گی منصور یہ کانٹنیویٹی ہے ایکچولی فرائیڈے کو جو جمعہ تھا جو لاسٹ وکنگ دے تھا پجاب اسمبلی کا اس میں بھی جو خواتین ہیں مسلمی نون کی ان خواتین کو دو نمبر خواتین کہا گیا اور اس کے اوپر بھی بہت شور مچا سپیکر صاحب جو ہے انہوں نے اپنے چیمبر میں بلوایا اپوزیشن کے ممبران کو بھی اور انہوں نے جو ہے وہ معذرت کی معافی مانگی اور جو ہے وہ اس بات کو سیٹل ڈاؤن کر دیا گیا جو سیٹل ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے تھی میرے مطابق اگر یہ اس کے اوپر سیٹل ڈاؤن نہ ہوتی ہم کچھ نہیں کیا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا میں تو چار پائنٹ سسپینڈ ہو چکی تھی پرویزل آئی جو ہے فلانی کی آواز ہنچی آئی ہے ہاؤس سے سسپینڈ ان کی رکنیت ختم کر دو کتنے دنوں کے لیے وہ یہ ہوا کرتا تھا آج جو ہے جب میں پجاب اسمبلی پہنچی تو نانا افتاب صاحب جو اپوزیشن کے ممبر ہیں وہ تقریر فرما رہے ہیں تو پنڈ ڈروپ سائلنس کے ساتھ سب نے ان کی تقریر سنی اور یہ پچھلے تین دن سے ہو رہا ہے کہ جب ہمارے ممبر تقریر کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو بقاعدہ طور پر بلی کیا جاتا ہے جیسے گنبے نہیں ہوتے گلی پر لے کے اندر کھڑے ہوکے آوازیں لگاتے ہیں تانے کستے ہیں یہ وہ وہاں پر طریقہ کار بقاعدہ بلی کر رہے ہیں ہمارے ممبر جہاں چودری عمدہ جاوید صاحب ان کو فلور ملا اور ادھر سے یہ صاحب بلی شروع ہو گیا میں کھڑی ہوئی میں نے اس وقت مائک نہیں لیا تھا میں نے کھڑے ہو کے بیتے کہا میں ان کا سویکر صاحب ان کو سمجھائیں ان کی دفعہ ہم نے بہت پنڈ ڈروپ سائلنس کے ساتھ ان کی پوری تقریر کا بھاشن سنا ہے اب اگر ممبر ہمارے تقریر کر رہے ہیں تو یہ تقریر یہ طریقہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح سے یہ حرکت کریں میرے یہ کہنے کی اس دیر ہے کہ انہوں نے میرے بارے میں بکواس شروع کر دیا اللہ جانے کیا کہا جو مجھے کہا گیا مجھ پر لانت کا اشارہ کیا گیا میرے طرف اور مجھ پر لانت بھیجی گئے جس کے اوپر میں نے جو ہے وہ ریاکٹ کیا اور میں نے کہا کہ یہ طریقہ ایسے نہیں چلے گا اگر یہ پہلے آپ نے دو نمبر کہا ہم وہ ہاؤس چلانا ہے فلانا کرنا ہے ہماری اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہاؤس سے لانا ان کو نکال کے باہر پھینکے یہ گندگی جب تک ہاؤس سے باہر نہیں جائے گی ہم عورتیں ہاؤس میں نہیں آئیں گی اور تمام خواتین جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ چلی گئیں ان کے میمبران بائی دوئی اپوزیشن کے میمبر آئے نہ آئے انہوں نے آکر معذرت کی انہوں نے اس شخص کو جو ہے وہ باہر میں جانتی بھی نہیں وہ کون ہے ایک توی پرابلم یہ ہے کہ اس الیکشن میں جو کوئی ان کو اندالہ تھا پتہ نہیں تھا کہ کوئی جیتے گا کے نہیں جو جان کا بلکل ایک کہتا ہے جو شاید کاؤنسلر لیول بھی نہیں تھا وہ انہوں نے پنجاب اسملی میں پھیج دیا جن کا رولز پوشید سے کوئی لینہ دینہ نہیں ہے جن کو کوئی پتہ نہیں کہ ہاؤس میں بیٹھنے کا ٹیکونم کیا ہوتا ہے اور وہ گنڈوں کی طرح اور ایکچولی جو گنڈا گردی زیادہ بتمیزی کرتا ہے وہ ہیرو بنتا ہے نا پی ٹی آئی کے اندر وہی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ہم ٹیک اپ کریں گے جی انشاءاللہ یہ بات اب ایسے نہیں جائے گی یہ جس طرح سے اگر یہ بتمیزی کرنے پہ بلی کرنے پہ اگر رکریت موطل نہیں ہو سکتی ہے ان کو ہاؤس سے نہیں نکالا جا سکتا تو پھر ہم ہاؤس بنی جاتے یہ چلا لیں شویب صاحب یہ ایک ایک میتھڈ دیکھا جا رہا ہے کہ کسی خاتون کے اوپر اس قسم کی بات کرنا ایک تو یہ اور دوسرا ادھر پشاور والی سائٹ پہ بھی خیبر پکتنخواہ اسیبلی جو ہے اس کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا وہاں پہ مقصود نشستوں کے حوالے سے اور لیڈی سنیتہات کانسل کا جو موقف تھا وہ ریجیکٹ ہو چکا ہے پشاور ہائی کورٹ میں لیکن اس کے باوجود گورنر کے کہنے کے باوجود وہ سپیکر صاحب وہاں پہ اجلاس نہیں بلا رہے اور آپوزیشن کی خواتین اور مقصود نشستیں جو ان کو ملنی چاہیے وہ ان کو نہیں دی جاری یہ کوئی کسی پلان کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے آخر کیا وجہ ہے سب کچھ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اسمبلی میں جو کچھ ہوا ہے ظاہر ہے مجھے تو نہیں بتا اس سے بہتر ہوتا کہ آپ اسمبلی کے کسی اپوزیشن کے ایم پی اے کو بھی بلا لیتے وہ اپنا موقف دے دیتا نیچرلی اگر وہ موقف دیتا تو وہ درست موقف ہوتا اور دونوں پارٹیز کا موقف پبلک کے سامنے آ جاتا اس لئے چونکہ میں نالج میں نہیں رکھتا تو اس نے میں کوئی بات کمنٹ کرنا میرے لیے مناسب بنی ہوگا جو آپ نے بات کی ہے اسمبلی کے حوالے سے اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے دیکھیں ایک زبانی فیصہ دے دیا آج سے دس دن پہلے شاہ اور آئی کورٹ نے اور وہ ان سیٹوں کا مطالق ہے جو سیٹیں ایک پارٹی پلٹیکل پارٹی انڈر آٹیکل فیفٹی ون اپنی لے چکی ہے جو دوسری پلٹیکل پارٹی ہے ہماری پی ٹی آئی ہے یا سنی اتحاد کونسل ہے اس کا حق ہے انڈر آٹیکل فیفٹی ون وہ الیکشن کمیشن نے اور پیشاہ اور آئی کورٹ نے ریفیوز کر دیا لیکن آرڈر نہیں دیا نا شارٹ آرڈر انٹیل آرڈر جو کہ آ جائے ہیں اب ہم اس کو امیجیٹلی چیلنج کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا آزار سب کے لئے اپنیکی بل ہوگا مگر آج وہ سیٹیں جو سیٹیں ان کو مل نہیں سکتی ہیں آرڈکل فیفٹی ون کے طاعت الیکشن کمیشن نے اٹھا کر کے وہ بھی دے دی ہیں جو کہ فیفٹی ون آرڈکل بڑا واضح ہے یعنی وہ تمام پلٹیکل پارٹیز ایون انکلوڈنگ انڈیپیننٹ وہ جس پارٹی میں بھی شامل ہو جائیں گے ہر وہ پلٹیکل پارٹی جس کے پاس وہ سیٹیں ہوں گی اس کے پروپورشنیٹ کے حساب سے جو خواتین اور منارٹیز کا حصہ ہوگا وہ کلکولیٹ کیا جائے گا وہ اس پارٹی کو ملے گا اور اس کا وہ حق ہے اور ہمارے پاس ایک مثال ارسپیکٹیو کہ ہم سے تدار ہیں ہم تو پٹی آئی کے نمائندے تھے اور پٹی آئی کے بہاپ پہ ہم الیکشن لگ رہے تھے ہم سے آخری رات بلے کا نشان چین لیا گیا پہلے الیکشن کمیشن نے مجھے اپنی قانونی پوزشن بتائیے گا میرا ایک سوال اس کے اوپر ہے اب فیلال تو پشاور ہائی کورٹ نے کلیر کر دیا نا کہ وہ آپ کو نہیں ملیں گی وہ نشستیں آپ کو نہیں ملیں گی تو اب آپ کی کیا رائے ہیں وہ نشستیں ان کو بھی نہیں ملیں گی اور خالی رہیں گی یا کیا ہوگا مطلب آپ کا تو کلیم نہیں ہے نا اس کے اوپر نہیں ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں انٹرپٹیشن آف کانسٹیچوشن کرانے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہی حق ہے ہمیں ملنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو تو کسی صورت مل نہیں سکتی ہیں کیونکہ آرٹیکل فیفٹی ون بڑا واضح ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی اپنا شیئر ہے اس سے زیادہ اور انباب تو نہیں لے سکتی اور ہمارا شیئر ہمیں اس لیے بھی ملے گا ماضی میں اس کی دوہدار انیس میں مثال پولیٹیکل پارٹیز کی باپ پارٹی کی موجود ہے جو کہ اسی طرح کی سیٹویشن میں تھا حالانکہ ان کے ہاں تو اور مختلف چیزیں تھیں ہمارے کیسے تو ہمیں محروم کیا گیا جی میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں مجھے میری رہنمائی کیجئے گا مثال کے دور پہ اسیمبلی کے اندر پانچ سیاسی جماعتیں ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کوٹ یہ کہتا ہے کہ جناب پانچ نہیں ہیں چار ہیں ایک نہیں ہے جس طرح آپ کا کیس ہے کہ ایک نہیں ہے اب جو جتنی نشستیں ہوں گی خواتین کی مقصود وہ جو اقلیتی نشستیں ہیں وہ کیا اس طرح نہیں ہے کہ پانچ کے بجائے پھر وہ چار میں ہی اور اب آپ کی جماعت کو بطور ایک پالے بانی جماعت اگر اسے مانا ہی نہیں جا رہا تو جتنی بھی پھر نشستیں ہوں گی وہ خواتین کی اور اقلیتیوں کی انہی پارٹیوں کے درمیان بٹیں گی آپ اس میں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے نہ یہ آئین کی روح ہے نہ یہ آئین کی لیٹر انڈ سپیرٹ ہے نہ یہ جمہوریت کی روح ہے جمہوریت اور آئین کی روح یہ ہے کہ جس پولٹیکل پارٹی کے پاس جو سیٹیں ہوں گی جو شیئر ہوگا اس حساب سے اس تناسب سے ان کو وہ سیٹیں دی جائیں گی پروپورشنیٹ شیئر اور جو انڈیپیننٹ جیتے گا وہ تین دن کے اندر کسی پولٹیکل پارٹی ریجسٹرڈ پولٹیکل پارٹی کو وہ جوائن کرے گا وہ ریجسٹرڈ پولٹیکل پارٹی ہے سنی اتحاد کونسلس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس کو بدن ثری ڈیز جوائن کر لیا اور جنہوں نے جوائن کر لیا تو لہٰذا جس کو جو شیئر مل چکا ہے وہ اپنے حصے سے وہ اوور انڈ ایباو ایک پوائنٹ بھی نہیں لے سکتا اس کا حصہ ختم ہو گیا اب اگلا حصہ شروع ہوتا ہے اس پارٹی کا جس پارٹی کے ریجسٹرڈ پارٹی کے ساتھ ہم نے جوائن کر لیا انڈر دی آرڈرز اف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کمیشن نے ڈریکشن دیئے کہ تین دن کے اندر جوائن کرو تو لہٰذا اس پہ ماضی میں مثال بھی موجود ہے اور اس کو آئین کی تشریفی موجود ہے جو کوئی سپریم کورٹ عزمہ صاحبہ کچھ اس پہ بات کرنا چاہتا عزمہ صاحبہ گو ایڈ پلیز جی دیکھیں پہلی تو گزاری شئی ہے کہ بلکل ہر چیز درست فرما رہے ہیں شریف صاحب بٹ پرابلم یہ ہے کہ پارٹی کی بات ہو رہی ہے ان کی اپنی سنی تحاد کاؤنسل جو ہے جن سے پوچھا گیا کہ آپ نے عورتوں کو کتنی ٹکٹس جو ہے وہ جسٹریبوٹ کی اس کے جواب میں چھبیس فرما رہی کو وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ جب نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا جس پارٹی نے الیکشن نہیں لڑا جس کی سیٹ اپنی نہیں ہے کوئی بھی یہ بھی قانونی کہتا ہے جس کی کوئی سیٹ ہوگی جس کے پاس کوئی حیثیت ہوگی وہ الیکشن لڑے گا پھر اس کا اپنا چیئر بن جو ہے وہ بھی اپنی پارٹی کی سنبل سے الیکشن نہیں لڑتا جو اس کا الیکشن سنبل جو ہے وہ گھوڑا ہے اس نے بھی وہ الیکشن نہیں لڑتا وہ بھی انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑتا ہے تو یہی تو گزارش ہے کہ پارٹی ہے ہی نہیں اور بالکل اس کے اوپر جو یہ باتیں بتا رہے ہیں وہ ان کے لیے ہے جن کی پولیٹیکل پارٹی ہے یہ پولیٹیکل پارٹی اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ غالباً آج شاید تحریری فیصلہ بھی غالباً آ گیا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں اور یہ وہ پشاور ہائی کورٹ ہے جہاں یہ سب بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں ہر طرح کا ریلیف لینے کے لیے اور ہر طرح کا ریلیف ان کو ملتا بھی ہے کوئی پورے پاکستان میں کیس ہو جائے وہ پشاور ہائی کورٹ جاتے ہیں ہمارا ریلیف مل جاتا ہے ازما صاحبہ اب یہ شعب صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ اب آگے آ رہے ہیں سینٹ کے الیکشنز اگر تب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو کیا پھر اس کا مطلب ہے پھر تو آپ لوگ پھر حلف وغیرہ نہیں لے سکیں گے دیکھیں یہ بالکل یہ بات آپ کے درست ہے کہ یہ پرابلم تو ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ جس کا فیصلہ پورے پاکستان میں ایمپلیمنٹ ہوتا ہے وہ کوئی بھی ایشو ہو پشاور ہائی کورٹ پہ جائیں وہ اسلامبازے بھی ایمپلیونٹ ہوگا وہ الیکشن کمیشن پہ بھی ایمپلیونٹ ہو جائے گا وہ lawر میں بھی ایمپلیونٹ ہو جائے گا لیکن پشاور ہائی کورٹ کا اپنا فیصلہ جو ہے وہ کے پی کے سبلی کے اندر امپلیونٹ نہیں ہو رہا اور یہ جو ہے یہ سے کوئی خاص فرق پڑے گا نہیں ان کو یہی قدید سیٹ لے لیں گے جو ہے وہ سینٹ کی ان حرکتوں سے ویسے مجھے حظمہ صاحب ایک یاد آ رہا ہے مجھے ایک یاد آ رہا ہے مجھے ایک یاد آ رہا ہے کہ حمزہ شباز صاحب سے میرے خیال میں اس وقت گورنر پنجاب نے حلف لیا تھا یہ آپشن بھی موجود ہے آپ لوگے پاس سپیکر صاحب پھر بھی نہیں رہتے نکھی میں بھی بہت ساری چیزیں آن ریکارڈ تو نہیں کہنا چاہتی ظاہرہ ہماری جو کے پی کے چپٹر ہے وہ اس کے اوپر کوئی لاعمل ظاہرہ دیکھے گا وہ بھی کرے گا ہماری وہ سیٹے ہیں جو ہمیں پشاور ہائی کوٹ نے خود دی ہیں اور پشاور ہائی کوٹ کا فیصلہ کے پی کے اسمبلی کے اوپر بائنڈنگ ہے گورنر کا بائنڈنگ ہونا ہو پشاور ہائی کوٹ کا فیصلہ تو بائنڈنگ ہے اور اس کے اوپر ہم اپنا لاعمل بلکل برناہ رہے ہیں آزمہ صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا شعیف شاہن صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ناظرین پروگرام سے اب تک کلیتنا ہی لیکن جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ جو ایجسن کالج کا معاملہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ بسکس کیا اس سلسلے میں گورنر ہاؤس کے سامنے بھی کل ایک احتجاج کا پروگرام جو ہے وہ ایجسن کالج میں جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کے والدین کی جانب سے اب ارگنائز کیا جا رہا ہے یہ معاملہ لگ رہا ہے کہ مزید آگے بھی جائے گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ